شارو خان نے ایک لیپ ٹاپ گفٹ کیا تھا جو کبھی آن ہی نہیں ہوا آمیر خان کا بیان پالی ووڈ کی اداکار آمیر خان نے ایک مزایا قصہ سناتے ہوئے بتایا کہ اداکار شارو خان نے انہیں ایک لیپ ٹاپ گفٹ کیا تھا جو کبھی آن ہی نہیں ہوا بارتی میڈیا کے مطابق اداکار آمیر خان نے حال ہی میں ٹیکنالوجی اور لیڈرشپ سمٹ میں شرکت کی اس موقع پر ادکار عامر خان نے انکشاف کیا کہ وہ ٹیکنالوجی سے اتنا لگاؤ نہیں رکھتے تھے لیکن شارو خان انہیں ٹیکنالوجی کی طرف لے کر آئے میرا ٹیکنالوجی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا تقریب میں انہوں نے ایک مزایا قصہ سناتے ہوئے کہا کہ انیس سو چانوے میں شارو خان اور میں امریکہ اور برطانیہ میں ٹیکنالوجی پر ایک شو کر رہے تھے اس وقت شارو خان ٹیکنالوجی سے بہت واقف رہتے تھے انہوں نے بتایا کہ کمپنی نے اس وقت ایک نیا لیپ ٹاپ نکالا ہے جس پر شارو خان نے انہیں لیپ ٹاپ لینے کا مشفرہ دیا میں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کمپیوٹر استعمال نہیں کیا مجھے کیا ضرورت ہے کمپیوٹر کی تو اس پر شارو خان نے کہا تو سمجھ نہیں رہا اس میں تو دفتر کی چیزیں ڈال یہ ڈال وہ ڈال اور مجھے بہت سمجھایا تو میں نے کہا جو تو لے گا اپنے لیے وہ میرے لیے بھی لے لینا عمر خان نے بتایا کہ شارو خان نے انہیں لیپ ٹاپ دیا جو انہوں نے پانچ سال تک استعمال ہی نہیں کیا اور جب پانچ سال بعد میں نے ایک نیا مینجر رکھا تو وہ بولا سر میں نے آپ کا ایک لیپ ٹاپ دیکھا ہے وہ پڑا رہتا ہے کیا میں اسے استعمال کر سکتا ہوں میں نے حامی بھری اور کہا پلیز اسے استعمال کرو عمر خان نے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ جب مینجر نے لیپ ٹاپ آن کیا تو وہ آن ہی نہیں ہو رہا تھا سپر سٹار شارو خان کا مدہ کو عمر خان سے متعلق دیا گیا جواب ٹویٹر صارفین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے پالی ووڈ کے تینوں خانز شارو خان سلمان خان اور عمر خان کے مدہ ان تینوں کو آپس میں بات جیت اور ایک دوسرے سے متعلق تذکرہ سننا چاہتے ہیں ایسے میں اب شارو خان کی ایک ٹویٹ خوب وائرل ہے بھارتی شہر حیدر آباد سے تعلق رکھنے والے ایک صارف نے شارو خان سے سوال کا ہیش ٹیگ استعمال کیا اور اداکار کو منشن کرتے ہوئے پوچھا میری فیملی کے افراد عمر خان کے مدہ ہیں میں انہیں کیسے قائل کروں کہ آپ سب سے زیادہ اچھے ہیں شارو خان نے جواب دیا کہ یہ حقیقت ہے کہ عمر خان لا جواب ہے خیال رہے کہ شارو خان ان دنوں اپنی بلوک بسٹر فلم پتھان کی کامیابی پر داز سمیٹنے میں مصروف ہیں اس حوالے سے شارو خان ان دنوں ٹویٹر پر کافی متحرک بھی ہیں فاضح رہے کہ شارو خان دیپی کا اور جان ابراہیم کی فلم پتھان نے سترہ روز میں نو سو کروڑ کا کاروبار کیا ہے